آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بہت زیادہ راز بتاؤں گی کیونکہ جب ہم ریسٹورنٹ سے بائی کرتے ہیں اور وہ بہت زیادہ کریمی اور تھک ہوتا ہے اور ان کے راز آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی آپ کو اور اس ویڈیو کو ان تک لازم دیکھئے گا اور اس کا کوئی بھی بارٹ میس مت کیجئے گا کیونکہ اگر آپ اس کا کوئی بھی بارٹ میس کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ شیک بلکل بھی کریمی نہ بنے چلے ریسپی کو شروع کرتے ہیں میں نے تھوڑی سی سٹرابریز لی اور میں نے انہیں اچھے سے فریز کر لیا ہے اور اس ویڈیو کا پہلا راز یہ ہے کہ جب آپ سٹرابریز بائی کریں ان کو واش کریں اچھے سے اور ان کو فریز کریں کیونکہ جب آپ ان کو فریز کریں گے تو آپ کو آئس کی تو بلکل ضرورت بھی محسوس نہیں ہوگی اور یہ پہلا راز ہے شیک کو تھک کرنے کے لیے نیکسٹ راز کیا ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو انتیک لازم دیکھیں میں نے ایک پیارا سا بلینڈر کا جگ لیا اور سب سے پہلے ہم اس میں ایک گلاس ملک آٹ کریں گے اب اس میں میں سٹرابریز آٹ کروں گی اور یہ تقریباً ایک یاں ڈیر پیاری کے قریب سٹرابریز ہیں اور میں نے ان کو اچھے سے فریز کر لیا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اور آپ نے ان کو اچھے سے فریز کرنا ہے اور اگر آپ یہ سٹراب بلکل بھی فولو نہیں کریں گے ہو سکتا ہے کہ سٹرابری شیک بلکل بھی تھک نہ بنے میں نے تھوڑی سی سٹرابریز لی یہ تقریباً ایک یا ڈیر پیالی ہے اور ایک گلاس میں آپ نے تقریباً ایک پیالی تو ضرور ایٹ کرنی ہے سٹرابریز کی ان کو ہم تھوڑا سا گرانٹ کریں گے فیو سیکنڈز کے لیے اس کے بعد ہم دو تین کترے ایپل وینیگر ایٹ کریں گے یہ اوپشنل ہے اگر آپ ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں ون ٹیبل سپون شوگر ایٹ کی اور شوگر آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایٹ کریں ان کو ہم دوبارہ سے گرانٹ کریں گے اچھے سے الحمدلللہ سٹرابری شیک ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے فائنل لک کی طرف الحمدللہ سٹرابری شیک ہمارا بہت اچھے سے تیار ہو چکا ہے اور اگر آپ مزید ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں بودینے کی چٹنی کےک کی ریسپی کی کنتی کا بوٹی اور ایسی بہت سے ریسپیز آپ کو میرے چینل پر میلیں گے اور میرا چینل ضرور ویزیٹ کریں سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ